رات کو جنگل میں منگل ہو رہا ہوتا ہے پھر کچھ لوگ وہاں دنگل کرنے آ جاتے ہیں لوگ بھاگتے ہیں ایک بندہ پانی میں گر جاتا ہے لوگ جلدی جلدی ٹرین کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں جلدی میں سب نے اپنا کچھا سر پہ پہنا ہوتا ہے کم از کم جوتا پاؤں میں ہی پہنا تھا شاروخ کا پاؤں کیچڑ میں پڑ جاتا ہے پھر وہ ریس دیکھنے چلا جاتا ہے کالی گاڑی سب سے آگے ہوتی ہے ملٹیپل لوگ شاروخ سے ہینڈ شیک کرتے ہیں اس کی فیمل فینس آ جاتی ہیں وہ جوتا بھی پالش کروا لیتا ہے اور چشمہ بھی پہن لیتا ہے مٹی میں اس کے جوتے کی پالش خراب ہو جاتی ہے وہ غصے میں سب کی پھینٹ لگا دیتا ہے ریلیکس ہونے کے لیے ٹک ٹاک کھیلتا ہے بیٹنگ کی پریکٹس کرتا ہے تو بندہ ہی ٹھوک دیتا ہے دماغ تھنڈا کرنے کے لیے پانی میں ڈکی مارتا ہے شاروخ فائر ورکس میں ڈانس کر کے دکھاتا ہے گرمی سے پسینہ آتا ہے تو اسکن کو ینگ رکھنے کے لیے بیوٹی ماسک بھی لگاتا ہے اگلی بار مو کور کر کے شو کرتا ہے تاکہ اسکن ڈیمیج نہ ہو ماسک کے اندر سے تو ینگ بن کے نکلتا ہے لڑکیاں اور بچے سب مست ہو جاتے ہیں گندے والے بندے کو شاروخ نہیں ملتا تو پلو کی پٹائی کرتا ہے دپیکا کے گھر پانی نہیں ہوتا تو بارش میں شاور کرتی ہے پھر سب لوگ الٹی الٹی کلابازیاں کھاتے ہیں کوئی زمین پہ تو کوئی ہوا میں شاروخ تو لیڈی لائٹس والی جیکٹ پہن لیتا ہے لڑکیاں شاروخ سے انسپائر ہو کر پوز مارتی ہیں اور وہ خود تو ہوا میں گھوم گھوم کے لوگوں کی کٹ مارتا ہے پھر وہ لوگ چھلانگے مار کے بھاگتے ہیں پھڑے کرتے ہیں ٹرین میں لوگوں کو ڈراتے ہیں لیکن ایک گنجی لڑکی بلکل بھی نہیں ڈرتی لڑکی شاروخ کے لیے بوٹوکس کا انجیکشن تیار کرتی ہے دوسری لڑکی دوربین سے شاروخ کی سٹاکنگ کرتی ہے پتہ چلتا ہے بہت ساری لڑکیاں شاروخ کی سٹاکنگ کر رہی ہوتی ہیں پھر وہ آپس میں لڑ پڑتی ہیں لڑکے تو ڈر کے بھاگ جاتے ہیں سائیکو لڑکیاں شاروخ کو گھیر لیتی ہیں وہ ٹرک پہ چڑھ کے بھاگتا ہے لڑکیاں وہاں بھی پہنچ جاتی ہیں وہ ٹرک سے چھلانگ مار دیتا ہے اور مو چھپا کے ٹرین اسٹیشن پہ آ جاتا ہے فینس پھڑا کرتے ہوئے وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں وہ فرسٹریٹ ہو کر مو کھول دیتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس کے بوٹوکس کا اثر ختم ہو گیا تھا اندر سے میری طرح گنجہ نکلتا ہے کیا شاروخ کے بال دوبارہ اگیں گے یا وہ گنجہ ہی رہے گا کیا گنجہ شاروخ کے پیچھے بھی فینس بھاگیں گے یہ جاننے کے لیے فلم دیکھئے